بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پورے کا پورا ایک ہمیں ریاستی انتظام نظر آ رہا ہے ریاستی انتظام کو چھوڑ کے اگر دیکھا جائے تو تمام تر سپورٹ ہر طرح کی مدد پیڈیم کے ساتھ ہے ہر چیز عمران خان کو نکالنے عمران خان کو کرش کرنے عمران خان کو سزا دینے کے لیے لگی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر بات نہ بنے بنے تو پھر مان لینا چاہیے کہ آپ کے بس کی یہ بات نہیں ہے اس وقت اگر آپ ٹی وی پر بیانیاں سنیں گے حکومتی وزراء کی گفتگو سنیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں لوگوں نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے دیکھیں لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑ دیا ہے یہ رانہ سناولہ کی خواہش تھی وہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو ایون الیکشن تک لڑنے کی اجازت نہ دی جائے یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر لیکن گراؤنڈ پر جاتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں کس کو ووٹ دیں گے کس کے ساتھ ہیں عمران خان کے علاوہ عوام اور کسی کی بات ہی نہیں کرتے اب میں آپ کو ایک لیٹس ڈیویلپمنٹ بتانا چاہتا ہوں جو عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے دیکھیں آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمبلی کا الیکشن ڈیلے کیا تھا بھلا کیوں ڈیلے کیا تھا اس لیے کہ عمران خان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے اور اگر الیکشن ہو گیا تو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں آئندہ پانچ سال کے لیے عمران خان کی حکومت بن جائے گی تو ہم عمران خان کو کیسے روکیں گے لیکن پھر ہوا کیا پھر ہوا یہ کہ آپ نے الیکشن ڈیلے کر دیا الیکشن ڈیلے کرنے کے بعد آپ کا خیال تھا کہ اکتوبر اور نومبر میں الیکشنز کروا لیں گے پھر آپ کو ڈر یہ تھا کہ آپ پھر ہار جائیں گے پھر نو مئی کے واقعات ہوئے اور اس کی آر میں تحریک انصاف کو کرش کرنے کی پوری کی پوری ایک سیریز ہمیں نظر آئی اس کے بعد بھی اب خوف اتنا زیادہ ہے کہ الیکشن میں جانے سے اب بھی ڈر لگتا ہے اب اس وقت کوشش یہ ہے کہ اکتوبر اور نومبر میں بھی الیکشن نہ کرواے جائیں اب میں آپ کو عمران خان کی شاندار فتح کا بتانا چاہتا ہوں شاندار ان کی فتح اس لیے ہے کہ ان کے حق میں مہر تصدیق لگی ہے یہ مہر کسی طاقتور نے نہیں لگائی کسی ایسے مرکز سے نہیں لگائی گئی جہاں سے پتا چلے کہ عمران خان کے مورے ہیں عمران خان پروجیکٹ ہیں وغیرہ یہ پاکستان کی عوام نے پاکستان کے لوگوں نے مور لگائی ہے بہت سارے لوگ جو پاکستان کے اندر ہلکے کی سیاست یا گراؤنڈ سیاست برادری سسٹم کی سیاست کو سمجھتے ہیں ان میں حبیب اکرم اور سحیل وڑیچ بڑا نام ہیں اب سحیل وڑیچ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پریشانی یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر اس موجودہ صورتحال میں یعنی ان پابندیوں اور اس جبر کے باوجود اگر الیکشن میں چلے گئے تو غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بھاری جیت کے ساتھ آ جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے باقی ساری باتیں میڈیا کے ذریعے یا جو ہائپ کریئٹ کی جاری ہے وہ اپنی جگہ پہ جو صوبائی اس عملیوں کے ٹکٹس پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیے ہیں اسی فیصد لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں ٹکٹ ہولڈرز تحریک انصاف کو چھوڑ کے نہیں گئے کہ آپ کو لگتا ہے اس پر وہ ان پر پریشر نہیں ہے بہت پریشر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹکٹ ہولڈر ہلکے کی نبز کو جانتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے لوگ کس کے ساتھ ہیں یا لوگ کیا چاہتے ہیں جب ان کو یہ پتا ہو کہ اس تمام تر صورتحال کے باوجود بھی لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں تو ٹکٹ ہولڈر کیوں چھوڑ کے جائے گا سوہیل وڑیچ کے مطابق صوبائی اسمبلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں ابھی تک نیشنل اسمبلی کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑکے آئے یا سابقہ اسمبلی کے ممبرز ہیں ان میں سے کتنے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں شہری علاقوں میں تحریک انصاف کا ووٹر اسی طرح سے ڈٹا ہوا ہے وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹا اب اس ساری سیچویشن میں ایک حال باقی رہ گیا ہے پہلے یہ تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی جو اسمبلیاں ہیں ان کا الیکشن ڈیلے کیا جائے اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے آؤٹ کیا جائے اور رات کو حامد میر بتا رہے تھے کہ جب تک عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہو جاتے یا عمران خان جیل نہیں چلے جاتے الیکشنز نہیں ہوں گے سوہیل وڑیچ کے بقول جب تک اسٹیبلشمنٹ اس چیز کا انتظام نہیں کر لیتی کہ کوئی صورتحال ہو اور تحریک انصاف بے اثر ہو جائے تب تک الیکشن کی طرف نہیں جایا جائے گا اب ان سب احباب کی باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن بطور ایک ادنا طالب علم ہونے کے ناتے میں ایک سوال ان سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے جو کچھ ہوا ہے انپریسیڈنٹیڈ ہے پاکستان کے اندر اگر اس کے باوجود تحریک انصاف کا اثر نہیں ٹوٹ سکا اور تحریک انصاف وہی کی وہی قائم دائم ہے تو پھر یہ کہاں سے آپ نے سوچ لیا کہ پاکستان تحریک انصاف آہندہ چند مہینوں میں ٹوٹ جائے گی اور تحریک انصاف کا ووٹر ٹوٹ جائے گا لوگوں کے ٹوٹنے سے اگر تحریک انصاف ٹوٹتی اڑتی تو آپ نے بہت سارے لوگ توڑے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ٹوٹنا ضروری ہیں جو ووٹ ڈالنے والے ہیں جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لینے ہیں وہ تو ٹوٹ رہے ہیں وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں اب عمران خان نے ناظرین کرام رات کو ایک بڑا دبنگ خطاب کیا خاجہ آصف کی سٹیٹمنٹ پر انہوں نے کہا کہ میری حکومت میری تو حکومت کے ایک سال بعد ہی جنرل باجوہ میری حکومت گرانے کا سوچ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کی حیثیت کیا تھی ووٹوں سے تو میں منتخب ہو کے آیا تھا تو پھر جنرل باجوہ کیسے کس حیثیت سے یہ فیصلے کر رہے تھے اب مسلم لیگ نون آج کل جنرل باجوہ کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتی کل ہی حامد میر نے دعویٰ کیا کہ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ لاہور کے اورنج ٹرین منصوبے میں شہباز شریف نے پنتالیس ویصد کمیشن کھایا لیکن اب نون لیگ اس کو چیلنج نہیں کرے گی اور اس سوال کا جواب بھی نہیں دے گی کہ وہ جنرل باجوہ جو آپ کو اقتدار میں لے کے آئے ہیں انہوں نے جو آپ پر پنتالیس ویصد کمیشن کھانے کا الزام آئد کیا ہے اس کا جواب کون دے گا اب تحریک انصاف کی باتیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن نواز شریف نے بھی اب چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے آئی ایم ایف پر امریکہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معایدہ خوش آئند ہے پھر کہتے ہیں کہ ملک کی خوشحالی اور بحالی کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے دوسری جانب آج بارہ جولائی ہے ایگزیکٹیو بورڈ کا آج اجلاس ہے گو کے ایجنڈے میں پاکستان کا نام شامل تو نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آج کے حوالے سے پاکستان کا نام ایگزیکٹیو بورڈ میٹنگ میں شامل ہوگا اور پاکستان کو منظوری مل جائے گی اللہ کرے منظوری مل جائے انسرٹینٹی ختم ہو اور پاکستان ترقی کرے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے اب اس پر نواز شریف کیا فرما رہے ہیں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ معیشت بحالی ہو رہی ہے پاکستان ترقی کرے گا عوام خوشحال ہوں گے اور یہ نواز شریف نے لندن بیٹھ کے بات کیا جہاں پہ ان کے سب زادوں کے کاروبار ہیں جہاں پہ وہ اپنے بھی کاروباری معاملات کو دیکھتے ہیں ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ پاکستان کیوں نہیں آتے اور جہاں تک بات ہے ترقی کی تو پچھلے ایک سال میں بھی تو حکومت آپ کے پاس تھی تو آپ نے تب یہ ترقی کیوں نہیں کروائی آپ کا سارے کا سارا دھیان تو عمران خان پر ہے دوسری جانب عمران خان کا توشہ خانہ والا معاملہ تھا چیف جسس سلامباد ہائی کورٹ جسس آمیر فاروق آج بھی تشریف نہیں لاسکے بتایا گیا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہے تو اس وجہ سے توشہ خانہ سمیت عمران خان کے کیسز میں ان کی اپیل نہیں ہو سکے گی عمران خان نے ٹرائل کورٹ کا معاملہ روکنے کی صدا کی تھی لیکن ٹرائل کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس سٹے آڈر ہے تو جمع کرا دیں ورنہ ٹرائل آگے بڑھے گا ایون عمران خان کے خلاف توشہ خانہ والے گواہ بھی پہنچ چکے اندازہ کریں کہ یہ سب کچھ کتنی تیزی سے چل رہا ہے دوسری جانے بہت سے سیاسی بے روزگار جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے تھے ان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کو نوکریاں مل گئی ہیں نوکریاں کیا ہیں ہم لوگ تو یوٹیوب پہ ظاہر ہے آپ کو معلومات پہنچاتے ہیں جو چیزیں ٹی وی پر آپ کو نہیں دکھائی جاتی ہیں کام از کم وہ خبریں جو بہت ضروری ہوتی ہیں ٹی وی والے انہیں اپنی مرضی کا رنگ دیتے ہیں اسے ہم یہاں کھول کر بیان کرتے ہیں اب ذرا خبر سن لیجئے فاد چودری، مصدق ملک، مفتہ اسماعیل اور عمران اسماعیل یہ ایک یوٹیوب چینل شروع کر رہے ہیں اور بتایا گیا کہ فاد چودری، مفتہ اسماعیل اور مصدق ملک یوٹیوب شو کریں گے سابق گورنر سندھ اسی یوٹیوب چینل پر ککنگ شو کریں گے اور نئے روپ میں نظر آئیں گے جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل اور سابق وزیر مملکت محسن شاہ نواز یہ سارے لوگ سیاست کے علاوہ کچھ غیر سیاسی شوز بھی کریں گے چلیں اگر یہاں قسمت آزمانا چاہتے ہیں کوئی نیا پلیٹ فارم لانا چاہتے ہیں پہلے ری امیجننگ پاکستان کیا گیا تو اب اس کے بعد یوٹیوب چینل آ گیا ہے یہ تو کھلا پلیٹ فارم ہے ہم بھی آپ کو ویلکم کہتے ہیں تحریک انصاف چھوڑ کے اب آپ کو ایک نئی نوکری مل گئی ہے اگر اس طرح سے آپ کے مسائل کا حال نکلتا ہے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا